ہیلو فرنڈس آم سبا شیک ویلکم تو مائی چینل وزٹر ماسٹر دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پادپ روگ تو فرنڈس آج ہم اس ٹاپک سے کچھ ایمپورٹنٹ کوشن کو لیے ہیں جو آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو فرنڈس چل دیں ہم اپنے پہلے کوشن پہ آج کا ہمارا پہلے کوشن ہے پادپ روگوں کا سب سے اتردائی کارک کون ہے تو فرنڈس یہ ففودی ہے اگلا کوشن ہمارا ہے پادو کا روگ پرتیرودی بنایا جاتا ہے جنگل قسم سے پرجران کر آگے اگلا کوشن ہمارا ہے ہریت والی روگ کس فصل سے سمبندیت ہے تو فرنڈس یہ باجرہ سے سمبندیت ہے اگلا کوشن ہمارا ہے ٹکا روگ کس فصل سے سمبندیت ہے تو فرنڈس یہ مومفلی سے سمبندیت ہے اگلا کوشن ہمارا ہے دھان کا پرسید روگ خیر روگ کس کے کارڑ ہوتا ہے تو فرنٹس یہ جستہ کی کمی کے کارڑ خیر روگ ہوتا ہے اگلا کوشن ہے چائے میں لال رشت روگ کس کے کارڑ ہوتا ہے یہ ہرے شہوال کے کارڑ ہوتا ہے اگلا کوشن ہمارا ہے نیبو کا کینکر کس سے ہوتا ہے تو فرنٹس یہ جیوارو سے ہوتا ہے اگلا کوشن ہمارا ہے فصلوں پر آکرمڑ کرنے کی کیٹ کی پرائے کونسی عوستہ آدھی کھانی پہنچاتی ہے تو یہ کیٹر پلر اگلا کوشن ہے میلی بگ کس فصل سے سمبندیت ہے یہ سرسوں سے سمبندیت ہے اگلا کوشن ہمارا ہے پودھے کا آدھ پتن روگ کس کے کارڑ ہوتا ہے یہ پیتھیم دیبیریانم کے دورہ کے کارڑ ہوتا ہے اگلا کوشن ہے اگنی رجا روگ کس سے سمبندیت ہے تو فرنٹس یہ سیرپ سے سمبندیت ہے اگلا کوشن ہمارا ہے گنے کا لال سڑاند کس کے کارڑ بنتی ہے یہ کولیٹو ٹرائکم فیلکیٹم کے کارڑ بنتی ہے اگلا کوشن مارا ہے مونفلی میں ہونے والے ٹکا روگ کے لیے اتردائی کبک ہے یہ سرکو سپورا پٹشونیٹا ہے اگلا کوشن مارا ہے آلو میں ہونے والے اتر بھاوی انگماری روگ کے لیے اتردائی کبک ہے فائٹو انفیسٹینس ہے اگلا کوشن مارا ہے سٹرس کینکر ہے یہ نیبو کا ایک روگ ہے اگلا کوشن مارا ہے رنگ روگ کے نام سے جانا جاتا ہے شیتھل روگ کو رنگ روگ کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا کوشن ہے آلو میں بلیک ہارٹ کا کارک کونسا ہے آکسیجن کی کمی ہے ایمپورٹنٹ ہے اگلا کوشن مارا ہے کرنال بنت ایک بیماری ہے کس کی بیماری ہے گیہوں کی بیماری ہے یہ اگلا کوشن مارا ہے اور آج کا لاشٹ کوشن گیہوں سے سمبندی ترسٹ روگ پر کار کرنے والے ویجیانی کون ہیں تو یہ کیسی مہتا ہے تو فرنس یہ تھے پادک روگ سے سمبندی کچھ امپورٹنٹ کوششن آئی ہوپ کی آپ سبھی کو اچھے لگے ہوں گے تو فرنس اب ملتے ہیں نیس ویڈیو میں نئے کوششن کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی تک کیا تھنک یو تھنک یو سو مچ